کوئٹا کے بوائی سکاؤٹ ایڈکوارٹر میں نیجی سکول کے سالانہ رنگارن تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی سپیکر بلوستان اسمبلی سردار بابر موسا خیل تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار بابر موسا خیل کا کہنا تھا کہ آج طلبہ کامیابی سے امکنار ہوئے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی پروفیسر اسادزہ اکرام پیرنٹس آئیوان کو میں نے اپنے سپیچ میں بھی خراج تحسین پیش کیا بچوں نے جو پرفورمنس دی اور جو ان کا ریزلٹ آیا ہے اس سال کا تو یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جیسے ہی ہمارا کولوشن گورنمنٹ بنا بلوچستان میں ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ سٹڈی اور ہیلتھ پر جو ہے میں امرجنسی ڈیکلیئر کرتا ہوں تو یقیناً کوششیں ہماری کافی ساری ہیں اس میں مگر بلوچستان آپ کو چونکہ پتہ ہے بلوچستان کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو علاقے بہت دور دراز ہیں تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہیلتھ اور ایڈیکیشن کو جو ہے ہم پریورٹی پر اس کے لئے کام کر سکے اور اس میں لوگوں کو آگے نہ سکے تقریب میں طلبہ اور طلبات کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی والدین بچوں کی کامیابی پر انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے امتیانات میں پوزیشن آسل کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ بہت پر وقار تقریب تھی جس میں ہم نے سانے ایفیس کے شہدہ کے ساتھ ازار ایک چھتی کی تھی کشمیر جو آج بھی کرفیو کے شکار ہے اس کے ساتھ میں ہم نے ازار ایک چھتی کی تھی تو یہ ایسا تقریب ہے سر جس سے ہم لوگوں کو ازار ایک چھتی کا سبق دیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ ایک آچھی تقریب تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نجی سکول کے اسازہ کا کہنا تھا کہ اسازہ کی انتک محنت اور کوششوں سے اسکول کے طلبہ اور طلبات نے ار فورم پر نمائی پوزیشن آسل کی ہے پورگرام کا مقصد طلبہ اور طلبات کے صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنا ہے کیمری گروپ آسکوز این کالیج کا آج پرائز اینویل پرائز ڈسٹریبیوشن سرمین تھی تقریب میں سانیہ اے پی ایس اور کشمیری بائیوں سے ایزار اکجیتی کے حوالے سے ٹیبلو پیش کیے گئے جبکہ اتنے عزیز سے محبت کے اظار کرتے ہوئے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے کیمری محمد سلیم کے ساتھ عبدالجبار جی این این کوئٹا